اسلام علیکم ویورز امانت علی وڑائچ اے ایم لنک اسٹیل ڈی ایچ ایف ایس ٹو اسلام بات ویورز آج ہم آپ دوستوں کے لیے ایک سو بیس گز کا ہاؤس فار سیل جس کی ڈیمانڈ پینتیس لاکھ ہے اس کا آپ کو ویزر کروائیں گے لوکیشن اس کی کراچی ہے مزید اگر کوئی دوست اس کی پن لوکیشن لینا چاہے تو ڈسکرپشن میں ہم ایڈ کر دیں گے اور ہمیں کمنٹ کریں گے ہم آپ دوستوں کو پن لوکیشن دے دیں گے وہاں پہ جو دوست ٹیل کر رہے ہیں ان کا بھی آپ کو بتا دیں گے تو ہاؤس یہاں پہ یہ ایک بیلڈر نے بنے ہوئے ہیں کافی ہاؤس بنے ہوئے ہیں جو وہ سیل کر رہے ہیں جس کا مین گیٹ دیکھ رہے ہیں میٹل کا بنا ہوئے ہیں تھوڑا ابھی یہ گار جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اس کا ڈیمو دکھا رہے ہیں یہاں پہ اور بھی گار ایسے ہیں یہ بھی فارسیل ہے اور بھی اس طرح کے گار سے فارسیل ہے اگر ہم کار پورچ کی بات کریں تو یہاں پہ آئیے گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں یہاں پہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مین ڈور جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے مین ڈور سے اور ساتھ ہی یہ میں دوبارہ آپ کو کار پورچ میں آسانی سے گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں اوپر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر اچھا بنا ہوئے یہ ساتھ ہی مین ڈور اور مین ڈور کے ساتھ یہ والا جو یہاں پہ ایک گیلری دی گئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ اس ڈور سے ڈرائنگ روم میں انٹر ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈرائنگ روم میں لے چلتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کا ایڈیا سامنے آپ کو باہر کی ونڈر نظر آ رہی ہے اور اس ڈرائنگ روم کی بات کریں تو سٹینڈر ڈیمینشن میں یہ بنا ہوئے نان ڈیمینشن اس کی نہیں ہے مطلب نان سٹینڈر ڈیمینشن نہیں ہے تو ساتھ ہی آپ اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے مطلب یہ ٹی وی لونج بنا ہوئے میڈیا وال سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک بیڈروم ہے یہ میڈیا وال سامنے وال پہ دیکھتے ہیں تو وال میں اوپر سیلنگ ڈیزائن بھی سمپل سا سیلنگ ڈیزائن کیا ہوئے اور یہاں پہ ایک ریک بنا ہوئے اور سامنے آپ کو یہ جو دور نظر آ رہا ہے یہ باہر کی طرف سے یہ اور یہاں پہ نیچے گراؤنڈ پہ کچن دیا گیا ہے اگر ہم اس کے بیڈ کے بات کرے تو اس میں ٹو بیڈ گراؤنڈ پہ ہیں اور ٹو بیڈ اوپر ہیں تو یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بیڈروم ہے یہ سائٹ سے آپ وال وگر اس کی دیکھ سکتے ہیں پینٹ وگر اچھا کیا ہوئے اور جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سامنے آپ کو بیڈ روم فرسٹ بیڈ روم میں کیبن بنی ہوئی ہے کبرز بنی ہوئی ہے فل آئیٹڈ اور یہاں سے اس کا دور آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی مناسب حوث ہیں لوکیشن ہم آپ دوستوں کو مزید دے دیں گے ویسے بھی ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا واش روم ایک موڈیاں پہ انسٹال ہے ایک ونڈو دی گئی ہے اوپر اگزاسٹ فین کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اگر ہم واش روم کی بات کریں تو اچھے سپیس دی گئی ہے واش روم میں وینٹی انسٹال ہے اوپر میرر انسٹال ہے شاور آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے باہر نکلتا ہوں میں آپ کو لے چلتا ہوں دوسرے بیڈ روم کی طرف یہ اس کے دور جو ہے بیڈ روم کا دور اور یہاں سے ہم یہ جو ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیلری یہاں پہ آپ لانڈری سسٹم کر سکتے ہیں اوپر وینٹی لیشن کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور واپس ہم آگے ہیں ہم کچن اور ٹی وی لانڈ والے ایریہ سے ساتھ اس کے یہ سیکنڈ بیڈ روم بیڈ روم میں جو ہی ہمیں انٹر ہوتے ہیں تو وال پہ مطلب پینٹ کیا ہوئے اور سامنے کبرز بنی ہوئی ہے جو وال میں فٹنگ کی گئی ہے جس کی ساتھ دو وینڈو دے دی گئی ہیں میٹل کی وینڈو بنی ہوئی ہے اور یہ سامنے دور جو دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بیڈ روم کا انٹر سٹور واش روم واش روم میں اوپر ایک وینڈو دی گئی یہاں پہ سمپل سیٹ استعمال کی گئی ہے یہاں پہ وینڈو اور اوپر اگزاسٹ فین کے جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ ایمیرر انسٹال ہے شاور ایری آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی بات کریں تو یہاں پہ ماسٹر کی ٹائل استعمال کی گئی ہے اور تقریباً چھے فٹ فل ہائٹر نے استعمال کی گئی چھے فٹ ٹائل استعمال کی گئی ہے تو یہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں اوپر ہم فسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیرز گری نائٹ سٹیرز پہ یوز کیا گیا یہ باہر کا تھوڑا view آپ کو کروا رہا ہوں سٹیرز کے اوپر گری نائٹ استعمال کیا گیا ہے سات پائپ سٹیل کا پائپ لگا ہوئے ہیں ہم جو ہی فسٹ فلور پہ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو بگ سائز میں یہاں پہ وینڈو انسٹال دی گئی ہے اور سات سٹیرز اوپر جو چھتے کی طرف جا رہی ہیں اور یہ یہاں پہ وینڈو بگ سائز میں وینڈو انسٹال کی گئی ہے باہر کا view یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سات سٹیل کا پائپ لگا ہوئے اوپر چھت کی طرف سٹیرز جا رہی ہیں یہاں پہ اس کے بیڈروم میں میں آپ کو لے چلتا ہوں اگر ہم بیڈروم کی بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا دو بیڈروم نیچے ہیں دو اوپر ہیں ٹی وی لانچ سیم سیم ڈیزائن فسٹ فلور پہ بھی بگ سائز وینڈو یہاں پہ دے گئی ہے جس طرح گراؤنڈ کا آپ کو وزٹ کرائے اسی طرح یہاں پہ بھی دور کی اگر بات کریں جتنے بھی یہاں پہ دور یوز کیا گئے ہیں اچھی ووڈ کے دور بنے ہوئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میڈیو آوال بنی ہوئی تھی تو فرسٹ فلور پہ کچھ کام ابھی ہو رہے یہ سامنے آپ کچھن کا ایریا دیکھ رہے ہیں اوپر سیلنگ اور یہ سامنے دو بیڈروم تو یہاں سے یہ جو میں نے پہلے آپ کو اس کا وزٹ کروایا نیچے ڈائنگ روم اور اوپر یہ کہہ سکتے ہیں سیٹنگ روم یہاں پہ کچھن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیبن جس طرح نیچے بھی فل بنی ہوئی اور اوپر بھی ساتھ سنک سنک والا بھی تھوڑا ایک کام ہونے والا ونڈو اوپر دے دی گئی اور سامنے یہاں پہ نیچے گراؤن پہ میڈیا وال بنی ہوئی تھی یہاں پہ بھی وال پہ ورکنی کیا گیا میڈیا وال کے لیے وڈکہ ورکنی کیا گیا تو یہ سامنے آپ کو دو بیڈروم ہے اس کے بیڈروم میں ہم جو ہی انٹرو ہوتے ہیں تو ایک آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ونڈو اور ساتھ یہ جو دور دیکھ رہے ہیں یہ واش روم کا دور ہے یہاں پہ اوپر دو ونڈو دے دی گئی ہیں اور یہاں پہ فل آئٹڈ کبڑز کا استعمال کیا گیا جو وال میں فکس کی گئی ہیں تو یہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے واش روم میں واش روم کا ایریا اب دیس سیمپل سیٹی یہاں پہ استعمال کی گئی ہے اور اوپر ونڈو دے دی گئی ہے اگزاسٹ فین کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اگر ہم ٹائل کی بات کریں تو ٹائل تقریباً یہاں پہ پانچ فٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے میرر انسٹال لہش آور ایریا دور آپ دیکھ رہے ہیں اچھے وڈ کے دور بنے ہوئے ہیں پرائز کی بات کریں تو آپ کو اس پرائز میں جس پرائز میں یہ گھر میر رہا ہے بہت کم ایسا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی گھر ملے مطلب یہ ایک بیلڈر نے بنائی ہوئے ہیں گھروں کے بارے میں میں آپ کو یہ گھر بتا دوں تو یہ کم از کم کچھ تین چار سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ ایک گھر نہیں یہاں پہ اور بھی گھر ہیں تو اس بیٹ روم میں آپ کو یہ فل ہائٹڈ کبرٹ مل جاتی ہیں سامنے آپ دور چیک کر رہے ہوں گے یہاں پہ ساتھ ہی یہ اس کا واش روم واش روم میں میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں جو ہی ہمیں انٹر ہوتے ہیں واش روم میں یہاں پہ کم اوڈ اوپر اور نیچے دو فور بیٹ روم میں دو کم اوڈ استعمال کیے گئے ہیں اور دو سمپل سیٹ ہیں تو اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرر انسٹال ہے اوپر شاور ایریا دے دیا گیا ہے دور وڈ کے بنے ہوئے ہیں اچھے دور بنے ہوئے ہیں اگر پرائز کی بات کریں تو پرائز کے ساتھ سے بہت مناسب پرائز ان کے لگائی گئی ہے دو وڈو یہاں پہ دی گئی ہیں جس طرح میں نے آپ دوستوں کو پورے